اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیخ اکرم اطلی آپ دیکھ رہے ہیں کرائیم ٹوڈے نیوز موشرے کی خامیوں کو اس سرکاری محکموں کی لا پروائیوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے سی سی ایس پولیس نے چار شاتل لوگوں کو گرفتار کیا یہ لوگ اول ایج لوگوں کو جو پنچن ملتا ہے وہ پنچن کھا جاتے تھے اور اس میں بہت بڑا اسکیم تھا ناظرین سی سی ایس پولیس اور سی سی ایس پولیس مل کر چار لوگوں کو گیا گرفتار ان پر الزام ہے کہ یہ لوگ اول ایج یعنی بڑھے لوگوں کو جو آسرا پنچن دیا جاتا ہے اس میں بہت بڑے پیمانے پر اسکیم کیے ہیں پولیس کو جیسے تیلہ ملی فورا ایک جال بچھا کر چار لوگوں کو حراست ملیا امران سوہیل موسین اور اسلام اسلام نامی پرانے شہر کا ہے اور یہ گورنمنٹ امروائی ہے اس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کس طرح سے حکومت کو دھوکہ دے سکتے ہیں اور غریب عوام کا پیسہ ان سے چھنا جا سکتا ہے کیونکہ 2017 میں بھی اس پر کیس درج ہوا تھا اور اسی کو لے کر اس نے اپنے تین ساتھیوں کے یہ کارنامہ کو انجام دیا جس کے چلتے یہ چار لوگوں کو پولیس نے اپنی حراست میں لیا اور کل عدالتی تیویل میں دے دیا اب اندازہ لگائیے ناظرین حکومت جہاں پر اسکیم نکالتی ہے اور غریب لوگوں کو جو روپیے دینا ہوتا ہے وہاں پر انہی کے دپارٹمنٹ کے لوگ بڑی ہوشیاری سے غریب عوام کا پیسہ لڑتے ہیں بودھے لوگوں کے پنچن کو انہوں نے نہیں چھوڑا تو اندازہ لگائیے بڑے بڑے اسکیموں میں کتنے بڑے اسکیم کرتے ہوں گے یہ سوچنے کی ضرورت ہے اسی لیے عام شہری کو اجاگر ہونے کی ضرورت ہے جب تک عام شہری سوال کرنے والا نہیں بنے گا جب تک عام شہری حصہ پوچھنے نہیں لگے گا جب تک عام شہری ایسے کرپ آفیسروں کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گا تب تک ایسے ہی ہم کو لوٹا جائے گا اسی لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سے کوئی بھی روپیے طلب کرتا ہے چاہے وہ کوئی بھی دپارٹمنٹ کا آدمی ہو اس کے خلاف کاروئی کرنے کی ضرورت ہے تب ہی جا کر ہمارا یہ تلنگانہ سنہرا تلنگانہ بن سکتا ہے ہمارا شہر حیدراباد اصل میں شہر حیدراباد کہلائے گا برشرت ہے کہ عام آدمی کو جاگنے کی ضرورت ہے تب ہی جا کر یہ سسٹم بدل سکتا ہے ورنہ ایسے ہی ہم بولتے رہیں گے آپ سنتے رہیں گے اور یہ لوگ اپنے کارنامے اپنے کام کو انجام دیتے رہیں گے امید ہے کہ عام شہری جاگے گا اور ایسے کرپٹ آفیسروں کے خلاف کاروائی کرے گا تاکہ ہمارا سنہرا تلنگانہ ہمارا ہیدراباد ہیدراباد بن کے رہے تلنگانہ بن کے رہے حمد محسین کے ساتھ میں شیخ رحمت علی Crime Today News ہیدراباد